اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگمید ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں گے یہ دیکھیں جی میرے پاس ہے توا یہ نان سٹک توا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی حالت کتنی خراب ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہوں گے یہ دو تین سال پرانا ہے یا کم اس کم چھے مہینے پرانا ہے بہت ایسا نہیں ہے یہ صرف دو منٹ سولڈ ہے اور میں یہ ایٹین پاؤنڈ کا لے کر آئی تھی یہ کیشن شاپ سے کیونکہ میرے الیکٹرک چھولے کے اوپر روٹی نہیں بنتی تھی نیچے سے مجھے فلیٹ چاہیے تھا یہ دیکھیں اس طریقے والا ٹھیک ہے جو پلیٹ کے اوپر الیکٹرک پلیٹ کے اوپر آ سکے اور دو مہینے کے اندر ہی یہاں تموں کی حالت بتا نہیں کیوں اتنی خراب ہو جاتی ہے نان سٹک کی اور ہر دو مہینے بعد 18 پاؤنڈ بھی نہیں لگانا چاہتے ہیں ہم لوگ کریں گے اسی کو صاف تو چلے جی اس کو میں کر دیتی ہوں چھولے کے اوپر رکھ کے فلیم کو آن فلیم کون کرنے کے بعد میں لوں گی جی وینیگر اور وارٹر تقریباً آدھا کپ جو ہے وینیگر اور آدھا کپ لوں گی پانی جب یہ توا گرم ہو جائے گا پہلے وینیگر ڈالیں گے پھر پانی ڈالیں گے اسے اچھے سے بائل ہونے دیں گے اور ساتھ لکڑی کے چمچ کے ساتھ اس کو ہم کھورے جائیں گے نیکس ٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں جی یہ کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے قوے سے سٹیم نکل رہی ہو میرے پاس ہے ایپل سائیڈر وینیگر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں آپ ساتھا بھی لے سکتے ہیں گھر میں ہمارے یہ یوز ہوتا ہے تو میں یہ ہی ڈال رہی ہوں حالانکہ یہ تھوڑا مہنگا آتا ہے سادھے والا جو ہوتا ہے وینیگر وائٹ آپ یوز کر سکتے ہیں وہ ڈیڑھ دو پاؤنڈ کا آ جاتا ہے تو یہ پانچھے کا آتا ہے پر میرے پاس ابھی ہی ڈیڑھ دوہ میں جس آف کرنا ہے یہ دیکھیں اس پلچے سے جو ہیں آپ نے ڈال رہی ہے ٹھیک ہوگی ہے اقلیباً آدھا کپڑی میں میں نے ڈال رہا ہے ساتھ ہی اسے بھائے بھی چیزی بہت دیسا طرح ساتھ ہی آپ نے ڈال رہی ہے اسے پانی یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے اُبل میں دینا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں سوڑا سا ونیگر ڈال کے پانی ڈال دیں اس کے بعد دوبارہ ونیگر ڈال دیں تاکہ آپ کو ونیگر ڈیس نہ ہو کیونکہ گرم طوے کے اوپر میں نے ڈال لیا فوراں ہی اس کو خوش کر دیا تو یہ تھوڑا سمیں اور ڈال دیتے ہیں اس کو اچھے سے بوائلانے دیں گے ہاں یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا ہم نے کر دینا ہے پر توا بند اور اس طریقے سے لکڑی کے چمچھ کے ساتھ ہم نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ خلانہ ہے تو اس کے اوپر کا جو گندہ گندہ سارا لگا ہوا ہے یہ سارے تو جائے جا یہ دیکھ سکتے ہیں لکڑی کے چمچھ کے ساتھ میں نے اس کو رگڑ کی کافی حد تک جو ہے اس کا جو موٹا موٹا معاملہ تھا وہ اٹھا دیا یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اور اب ایسے لیں گے ہم ایک لیمو ٹھیک ہے لیمو ٹھیک ہے لیمو ٹھیک ہے لیمو ٹھیک ہے اور باقی اس کا جو چھلتا ہے اس سے آپ اچھے سی کو رب کریں ٹھیک ہے ایسے اچھے سے آپ نے رب کرنا تو باقی کی مدید جو گندگی ہے وہ بھی ساف ہو جائے گی یہ دیکھیں جی کافی حد تک توا ہو گیا ہے صاف جو موٹے موٹے معاملات تھے وہ اتر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اٹلیس جو ہے الام نہیں بجے گا لیکن ہنڈر پرسن یہ صاف نہیں ہوا میں سیٹسفائی نہیں ہوں کہ یہ بالکل جیسے ویڈیو میں دکھاتے ہیں کہ جی نان سٹیک آپ کا واپس آگیا ہے ویسا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہے جی اصل حقیقت جو ٹھوٹ کے بتائے جاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر تو میں ڈھونڈوں گی اس کو اچھے پکے سے کلین کیسے کرنا ہے پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی ٹھیک ہے